السلام علیکم ساتھی و دلی مرکز لائے بیان میں آپ کا استقبال ہے اور یہ آیات السابہ عالمی مرکز حضرت نیامودین بنگلے والی مسجد کے اندر ہو رہی ہے اور آیات السابہ بیان فرما رہے ہیں عالمی امیر حضرت جی مولانا محمد صاحب صاحب قاندلوی تو آئیے ساتھی و ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں حضرت جی مولانا صاحب صاحب آیات السابہ کے اندر جو کیا باتیں بیان فرما رہے ہیں خطباته صلی اللہ علیہ وسلم لشهر رمضانا وآخی بن خزیمت عن سلمان رضی اللہ علیہ وسلم وقال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبانا قال يا ایہا الناس قدروا لكم شهر عظیم مبارک شهر فيه لیلت خیر من الف شهر شهر جعل الله سیامه فریضا وقیام لیله تطوعا من تقلر فيه بخسلت من خیر كانك من ادى فریضا فيما سواه ومن ادى فریضا فيه كانك من ادى سبعین فریضا فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صوابه والجنة وشهر مواسات وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من وطر فيه صاعما كان وفتذا لزنوبه وعزق رقابته من النار وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا السباب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او مزغة لبن وهو شهر اوله رحمة وعوسطه مغفرة وعاخره عفق من النار من خضب عن مملوكه فيه وفر الله له واعتقه من النار واستكسروا فيه من اربع اخسال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لاغن بكم عنهما فامل خصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه وامل خصلتان اللتان لاغن بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذن به من النار فمن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يزمع حتى يدخل الجنة قال منظري في الترضي برواه ابن خزيمة في صحيحه ثم قال صح الخبر ورواه من طريقه البيقي ورواه ابن الشيخ ابن حبان في السباب باخسال عنهما انتهى واخذوا اذن ابن النجار بطوله كما في الكنز واخر ابن النجار عن انس ندي الله عنه قال لما قرب رمضان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة المغرب خطبة خفيفة فقال استقبلكم رمضان واستقبلتموه ألا وإنه لا يبقى عهد منها لقبلة إلا غفر له أو عجلة من رمضان كذا في الكنز دو وجہ سے عبادت کو مواقع ضائع ہوتا ہے ایک تو عبادات کو ضائع کرتی ہیں رسومات اس لئے کہ جو ذوق ہم رکھتے ہیں وہ ذوق عبادت کا نہیں ہے جو ذوق ہم رکھتے ہیں وہ ذوق عبادت کا نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ عبادات میں اور دعوت والتعالیم میں ایسی خرافات اور ایسی ایسے زواعد ان کے اندر داخل کیا گئے ہیں جس سے ان شعبوں کے اندر رونق پیدا ہو حالا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ زواعد ظلمت کا سبب ہے رونق کا سبب نہیں ہے ہم ایک بات عز کر رہے ہیں دعوت اور تعلیم اور عبادت یہ تین ایسے فریضیں ہیں کہ ان کو جتنا بھی رواد سے اور عالات سے اور نائے نظام سے محفوظ رکھا جائے گا اتنی ان کی رونق بڑھے گی ان کا نور بڑھے گا اور جتنا ان کی تین چیزوں میں رواد کا استخدام اور اس کا استعمال ہوگا اتنی ہی اس کی نورانیت اور اس کا اثر ختم ہوگا جائے گا اسی میں رمضان ہے اسی میں روزے ہیں اسی میں تراہی ہے اسی میں رات کی عبادتیں ہیں اسی میں عیدین ہیں اسی میں ساکھ چورس آز کرتا ہوں اسی میں تعلیمی نظام ہیں جب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ عبادات میری عادات کے موافق ہو جائیں ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر عبادات کا کمال اس کے حقیقت باقی نہیں رہتی وہ کہ ایک نام عبادت کا رہ جاتا ہے ورنہ اس کی حقیقت اس کا کمال تو اس ہی دن ختم ہو جاتا ہے جب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ عبادات میری عادات کے تابع ہو جاتا ہے جب تک عادات کو مضبور کیا جائے عبادات کے لئے عادات کو مضبور کیا جائے عبادات کے لئے لیکن جب عبادات میں عادات کا لحاظ کیا جائے گا کہ بھئی ہماری عادت ایسی ہے اور ہمارا معمول ایسا ہے لہذا اس کے مطابق عبادت ہونی چاہیے مصاب کو بیس کرتا ہوں چاہے وہ ترابی ہوں چاہے وہ اس کے علاوہ عیدین ہوں یا کوئی بھی موقع عبادت کا جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے اگر مسلمان ان کو اپنے رواج اور اپنی عادات پر ڈھالنا چاہے گا تو میں قسم خادر کہتا ہوں کہ پھر عبادت کے حیثیت پر عبادت کے حقیقت باقی نہیں لے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین زمانے کا جیسا لوگوں کا مزاج ہو اس کے مطابق دعویٰ تعلیم اور عبادت کا نظام چلنا چاہے میں کہتا ہوں یہ خواہش کا دین ہے حکم کا دین نہیں میں جو محسوس ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں اس کی ریایت کی جاتی ہے کہ آج کے لوگوں کی پسند کیا ہے آج کے لوگوں کا مزاج کیا ہے اور ان کی عادت کیا ہے حالانکہ نفس کا مجاہدہ یہی ہے کہ نفس کو مجبور کیا جائے عبادت کے طریقے پر اگر عبادت کو لایا گیا نفس کی چاہت پر تو عبادت بگرے گی تو ہم نے آج کیا کہ جتنے خیر کے مواقع تھے ہیں ان کو ضائع کیا ہے عادت میں اور اس رسول مادنے عادت اور اور رسمات کیا میں آپ سے کہوں کہنے کی بات نہیں متقدمین میں جو چیزیں عبادت میں مقل ہونے کے اعتبار سے ناجائز کی حد تک کی وہ چیزیں اس زمانے میں عبادت کے ساتھ ایک لازمی جز بنا ہوئے ہیں اس لئے کہ جو شخص جس درجہ کی عبادت کرنے چاہے گا اس کو عبادت میں بہت سی جائز چیزیں بھی مفسق نظر آئیں گی اور جو نے عبادت میں کمال پیدا کرنا نہیں چاہے گا اس کو بہت سی مفسق چیزیں بھی اپنی عبادت کے ساتھ لازم طور پر ان کو شامل کرنا نظر آئے گا میں یہ کہنا چاہتا ہے جب عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے تو پھر عبادت بھاری پڑھ جائے مولی آسا کا ملفوز ہے جب تک نماز غزا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک نماز تمہیں کانٹا سی لگے یہ کوئی کانٹا ہے اسے نکال نہیں کوئی کانٹا ہے اسے نکال نہیں جب تک نماز جب تک نماز غزا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک نماز کانٹا سی لگتی مولی آسا کا ملفوز ہے انسپہ ہوا ہے اس لیے میں آس کرنا چاہتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نفس کو کچلنے اور نفس کو عبادات کا عادی بنانے کے لیے آیا ہے دو چیزیں ہیں نفس کو کچلنے والی رمضان میں خاص ہو ایک راج کا قیام اور دوسرے دن کا روزہ یہ دو چیزیں نفس کو کچلتی ہیں اور ان کو کچلنے کے لیے جو سہورت دی گئی ہے وہ شیعاتین کا قید بنا ہے شیعاتین کا قید ہونا نفس کو کچلنے کا ایک موقع ہے آپ کو پورے گیارہ مہینے میں وہ موقع نہیں ملے گا آپ نے نفس کو عبادت کا عادی بنانے اور وہ نفس کو تابع کرنے کا جو موقع آپ کو مل سکتا ہے رمضان میں لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو بھی باقی گیارہ مہینوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں بہترین موقع ہے یہ بہترین موقع ہے اس مہینے کا نام ہی صبر ہے دیکھو دوسرے یہ انتہائی مبالغے کی بات ہے اس مہینے کا نام مہینے کا نام صبر ہے یعنی سراسر صبر کا موقع ہے یہ اگر آدمی صبر کی استعداد پیدا کرنا چاہے تو اس سے بہتر کے موقع نہیں مگر ہمیں صاف سے باج کرتا ہوں جو اس مہینے میں خواہشات پری کریں گے وہ اس مہینے سے صبر کی استعداد پیدا نہیں کرسکتی اس مہینے سے صبر کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس مہینے میں اپنی خواہشات کو دبانے سے پیدا ہو سکتی جو صبر کے مہینے میں خواہشات کوری کرے گا وہ صبر کی سوال پیدا نہیں کرسکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کمر بستا ہو جاتے اس مہینے کے لئے جدہ و شدہ المعذر اللہ رکھتا اگر جیکن آیا اس سے ازواج سے علیہ ہونا بھی ہے لیکن اصل اس سے علیہ عام معنی یہی ہے کہ کسی کام کے لئے کمر بستا ہو جاتا ہے لنگوٹ کسنے آدمی کسی بڑے کام کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو اپنی کمر پر ایک پٹھی باند دیتا ہے یا کپڑا باند دیتا ہے مزدور جو وزن اٹھاتا ہے آپ دیکھتے ہیں مزدور وزن اٹھاتا ہے تو کمر باند دیتا ہے اس کو وزن اٹھانے میں قوت نہیں کی یہ زیادہ یہ زیادہ عام معنی ہے کیونکہ روزہ تو خواہش کو کچل دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے اس لئے اعتزال انگیسہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ عام معنی ہے اس میں متزوی جو خیمتزوی صد شامل ہو سکتا ہے کہ کمر بستا ہو جانا عبادت کی لئے جو خواہشات انسان کی فطرت میں ہیں جب ان خواہشات سے بچنے کا یہ مہینہ ہے تو جو خواہشات فطری تقاضہ نہیں ہیں انہیں مشہور ہونے کی رمضان میں کہاں گنجائز ہوگی کمر صاحب چھیک ہے بات کمر زہی ٹھیک ہے نا بات جو خواہشات فطری تقاضہ ہیں جب ان سے اعتزال کا مہینہ ہے تو جو خواہشات فطری تقاضہ نہیں ہیں ان کا استغال کتنا مطلوع ہوگا یہ تو ان تاجروں پر حیرت ہے جو رمضان میں بھی دکان کھولتے ہیں میں اس خطر رات سے سوچ رائز بات میں نے ایک مہینہ دیا عبادت کا اسی بھی تجارت کا میں تو کہوں پورے رمضان مسلمان بازار ہی نہ کھولتے ہیں دردی جی چاہے جب اللہ آگئے ہم اسی لوگوں کو تھامنے جو نہیں نکلے وہ رمضان میں نکل جاتا ہے دیکھو چھو کیا خزا بنیدی جیسا مگر ہماری بات کے بعد مشکل یہ ہے کہ تم جا کے مستمعلم کرو گے پھر جا کرنے جائز ہے کہ نہ جائے میں یہ کہنے چاہتا ہوں اگر فطری تقاضوں سے اعتزال نہیں تو پھر غیر فطری تقاضوں سے آدمی کو کتنا بسنا چاہیے رمضان میں جیارہ نجلسکو ہے کمانے کے لئے اگر ایک مہینہ دعاو باتی لیتا ہوں ضرورت کے لئے کمانے سے دین متاثر نہیں ہوتا خواہش کے لئے کمانے سے دین ضائع ہوتا ہے یہ میرا مشاہد آئے ہر آدمی دین دین کے دعوت دین اور دین کے تقاضوں کو ضائع کرے گا جو آدمی خواہش کے طور پر کمائے گا ضرورت کے لئے کمائے گا اس کے لئے تھوڑا وقت کمانے کے لئے کافی اس نے میرے ارسا کہ یہ مہینہ صبر کی مشق کا مہینہ ہے صبر کی مشق کا مہینہ ہے اس لئے اس کو صبر کا مہینہ کا ہے یہ صبر کی استعداد پیدا کرنے کا مہینہ ہے جو اس میں خواہش پوری کریں گے وہ اور اللہ حفاظت فرمائے میری بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے جو اس مہینے میں صغائر کریں گے وہ اس مہینے کے علاوہ قبائل کی طرح معلوی ہوں گے میں بہت اہم بات سکتا ہوں یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس نے آپ کو صغائر سے بچا لیا تو میں یقین لگے سکتا ہوں کہ اس سارے سال صغائر سے بچنے کی قوت لیلا ہو جائے اور اگر اس میں صغائر ابتلا ہوئے رمضان میں تو رمضان سے باہر قبائل کی طرح طبیعت مائل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا ہے کہ جب وہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اور اس موقع پر کوئی معصیت میں ہوتا ہے تو کر اللہ تعالیٰ کو یہ ناشکری اللہ کے یہاں بہت اللہ کے یہاں یہ ناشکری بڑی محرومی کا ذریعہ یہ ناشکری بہت بڑی کہ ہم تمہیں اس وقت کچھ دینا چاہتے ہیں اور تم اس وقت ناخرمانی کی طرف جاؤ تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے اس لئے اس رمضان کے مہینے کو دعوت اور عبادت کہ ایسے اشتغال میں گزار رہا ہے کہ بھول جاؤ ہم نے گیارہ مہینے کہاں کیسے گزار رہے گا اور نشاء اللہ جیسا یہ گزرے گا پورا سال ایسا دلگا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سخاوت رمضان میں آنجھے کی طرف آج کی عبادت پورے سال سے مختلف جتنا آپ اپنے آپ کو رمضان میں ترکاتے ہیں فرماتے ہیں حفظہ امینس فرماتے ہیں سلمان رضی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دین بیان فرمایا تمہارے سامنے ایک عظیم عظیم برکت والا مہینہ آ رہا ہے بہت عظیم مہینہ ہے بڑی برکت والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے سے افضل ہے اللہ نے اس مہینے کے سیام کو روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے جو اس مہینے میں کوئی بھی ہمارے خیر کرے گا گویا اس نے اس مہینے کے علاوہ میں فریضہ ادا کیا ہے حالانکہ پورے سال بھی آپ اگر نفلے پڑھیں تو کسی ایک فریضے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے لیکن عجر کے اعتباس سے اس مہینے میں کسی بھی خیرکتہ عمل کرے آدمی تو وہ ایسا ہے جیسے اس کے علاوہ میں فریضے ادا کیا ہو اور جو آدمی سے فریضے ادا کرتا ہے وہ گویا اس نے ستر فریضے ادا کی ہیں تو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے صبر کا بدلہ جنت ہے سارے عمال کے بدلے اللہ خرشید دلوائیں گے لیکن روزے کا بدلہ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے عجزی بھی ہی یا عجزی بھی ہی یا عجزی بھی ہی جنت بھی تم لے لو اور عجر بھی لے لو اور ساری رضا بھی لے لو لیکن روزے کا بدلے میں میں روزے دل کا ہو جاؤں گا زائد باتیں ہیں کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان عامات میں جو کچھ دیا جائے وہ اس کا زیر ہے وہ بہر حال ساری جنت اس کا غیر ہے لیکن روزے دل کو اللہ خود مل جاتے ہیں اس سے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ مہینہ یہ غمخاری کا ایک دسرے کے کام آنے کا اور یہ وہ مہینہ ہے جسے عامی رضیت پڑھا دیا جاتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا جنہاں کہا ادھر تو کہہ رہے کہ ہم جسو بڑھا جائیں گے ادھر یہ تاجب اپنی مشغولی بڑھا دیں یہ دونی سے جمع کیسے ہوگی اللہ تو کہہ رہے ہیں جسو بڑھا جائیں گے اور آپ اپنی تجارت کی مشغولی بڑھا دیں کیسے ہوگی جب اللہ تمہیں دیارہ سا مہینہ کے مقابلے میں اس مہینے میں روزی بڑھانے کو کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں تجارت کا اشتغال کیسے کیا کالی ہوگا جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افتار کرا دیں اس کے لئے اس کے تمام گناہوں سے بخشش کا سبب ہوگا اور جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے اگر کوئی ایک روزہ دار کی افتار کرا دیں اور اس روزہ دار کو بھی افتار کرام ہے تو اتنا ہی عجل ملے گا جتنا روزہ دار کو عجل ملے گا اس کے عجل میں تو کمی نہیں کی جائے گی صحابہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کی حیثتی نہیں ہے کہ وہ ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے فرمایا نہیں یہ عجل تو ماں اس کو بھی دے دیں گے جو ایک خجو کیسے کو کھلا دیں یا ایک پانی کا گھونٹ کھلا دیں یا ایک لسی کا گھونٹ کھلا دیں یہ وہ مہینہ ہے اس کی ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے پہلا عشرہ رحمت ہے رحمت ہے نہیں لیکن اس رحمت کا حاصل کرنا رحمت کی طلب پر ہے رحمت تو ہے لیکن رحمت طالب کے لئے ہے رحمت طالب کے لئے ہے اس کا گھرگیانہ عشرہ مغفرت ہے مغفرت استغفار کرنے والے مغفرت چانے والے کے لئے اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے بشر کیے گئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی دو اعتبار سے کوشش کرے ایک گناہوں سے بچنے اور ایک اللہ سے جہنم سے پناہ مائنے سے اور یہ فرمایا کہ جو مالک یا حاکم یا تاجر یا زمیدار یا کوئی بھی کسی بھی لائم کا کوئی دنے بھی کام کرنے والا اپنے غلام اپنے ملازم اپنے نوکر اپنے ڈرائیور اور جس قسم کا بھی آپ کسی انسان سے کام لیتے ہیں اس میں جو شخص اپنے غلام اور اپنے مزدور کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرے گا اور اس پر سے کام ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور صرف اپنے غلام پر اگر کام ہلکا کر دیا رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے دیکھو دوسری اپنے غلام اور اپنے نوکروں سے اپنے ملازمین سے کام ہلکا کر دینا چاہیے اس لیے کہ وہ بھی روزے سے ہیں آپ بھی روزے سے ہیں یہ تو اسے رکھتا ہے کہ ان ساری باتوں سے اشارہ رمضان میں دنیا کے اشتغال کو کم کرنا ہے اس مہینے میں چار کام زیادہ کرو دو ایسے ہیں جیسے ہمیں رب کو راضی کرو گے دو وہ ہیں کہ جن کی تمہیں سخت حاجد اور ضرورت کرو تم اسے مستغی نہیں ہو دو خضرت یہ ہیں ہمیں رب کو راضی کرنے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور اللہ سے اشتغفار کرو اور دو خضرت ہیں جس کی تمہیں سخت ضرورت ہے اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرتے رہو اور اللہ تعالی سے اس کی جہنم سے اس کی آب سے پناہ مانگتے رہو اور جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالی اس کو میرے حوث سے وہ پانی پلائیں گے کہ جو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی فرمایا کہ جب رمضان قریب آیا آپ نے خطبہ دیا مغرب کی نماز کے قریب آپ نے خطبہ دیا اور بہت مختصر خطبہ دیا جب کسی اہم کام کی تمہترزی کرنا ہوتا ہے تو بات مختصر کری جاتی ہے فرمایا کہ رمضان تمہارے سامنے آ رہا ہے تم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرو فرمایا غور سے سنو کہ اہل قبلہ میں سے کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا اللہ تعالی جس کے رمضان کی فہلی رات میں اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش نہ دیں اور اس کی گناہوں کو معاف نہ کر دیں ساتھ اس ویڈی کو مطالق آپ کی جو بھی راہے ہو آپ اپنی راہ ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی مرکر نیام الدین کی اپ ڈیٹ لے کر جب تک آپ ادرات اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ